اسلام علیکم ایرون ہمارے آپ جانتے ہیں ہمارے آپ جانتے ہیں اور مجھے ہمارے آپ جانتے ہیں لیٹل جرمنی چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ اگر آپ لوگ جرمنی میں رہ رہے ہیں یا اگر آپ لوگ جرمنی آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا کیا ڈیفکلٹیز سامنے آ سکتے ہیں کہاں پر آپ لوگ کو فائن دینا پڑے گا کہاں پر آپ لوگ کو فائن نہیں دینا پڑے گا تو یہ ویڈیو بہت زیادہ ضروری ہے پلیز یہ جہیں دیکھیں اور اس سے آپ لوگ کی نولیج میں بھی اضافہ ہوگا تو سب سے پہلے جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر فر ایک جمپل آپ لوگ جرمنی آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر رات آٹھ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے سوری رات دس بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک آپ شور نہیں مچا سکتے آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ کو جو کچھ بھی کرنا ہے اگر آپ لوگ کو پارٹی کرنے ہیں تو آپ لوگ انہیں دس بجے سے پہل پہلے وہ ختم کرنے ہوگی کیونکہ اس سے آپ لوگ کے جو نیبر سے ان کو تکلیف ہوتی ہیں تو اس لیے آپ لوگوں نے شور وغیرہ بلکل نہیں کرنا نہ صرف گروں میں بلکہ اگر آپ لوگ باہر روٹس پہ کچھ ہلہ گلہ مچانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ کو کچھرہ پینکنا ہے تو یہ کوئی پاکستان نہیں ہے کہ سارا کچھرہ اٹھا لیا اور باہر پینک دیا نہیں جی یہاں پر آپ لوگ جو ہے کچھرہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں کچھ جو ہے ہمارے پاس ڈرائی کچھرہ ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس اورگینک ہوتا ہے گھیلے تو آپ لوگوں نے گھیلا کچھرہ جو ہے وہ الگ بڑے بڑے ڈیسٹوین ہوتے اس میں ڈالنا پڑتے ہیں اور جو ڈرائی کچھرہ ہوتے ہیں وہ آپ لوگ نے الگ ڈالنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ڈرنکس کے بوٹلز ہوتے ہیں تو یہ لوگ یہاں پر وہ ریسائیکل کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو الگ مشینز ہوتے ہیں اس میں ڈالنے پڑتے ہیں اور پھر اس مطلب اس ریسائیکلنگ سے آپ لوگ کو پیسی بھی ملتے ہیں تو اس پیسے سے آپ گراسری بھی کر سکتے ہیں یا فر ایکزمپل آپ اس پیسے کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا about the garbage اور جو تھرڈ ون ہے یہاں پر جس پہ آپ لوگ کو بہت زیادہ فائن لگ سکتے ہیں اور جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل بھی ہے یہ وہ سیچویشن اور یہاں پر آپ لوگ غلط گیسچر کسی کو نہیں دکھا سکتے ہیں جیسے کہ فر ایکزمپل میڈل فنگر یا فر ایکزمپل کوئی بھی انگر گیسچر تو یہ جو ہے یہاں پر بلکل بھی allowed نہیں ہے اگر آپ لوگ کو بہت زیادہ غصہ آجائے تو غصے پر قابو کر لینا پڑتا ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ان کے سب سے جو سوٹیبل جو ہے اور جو سب سے اچھا ہے وہ یہی جس طرح ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ کو غصہ آجائے تو آپ لوگ کہیں اعوذ باللہ حمد شیط وانے رجیم تو آپ لوگ یہ کلمہ پڑھ لیا کرے اور اپنے غصے کو جو ہے قابو کر لیا کرے نہیں تو پھر جو ہے پولیس انوالف ہوتی ہے اور اس سے جو ہے بات بہت آگے بڑھ جاتی ہیں اور پھر آپ لوگ کو فائنز دینے پڑتے ہیں وکی جی اور فورٹ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور وہ گاڑی کو دونا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے گاڑی جو ہے وہ روٹ پہ کڑا کر دیا گر سے باہن نکال دیا اور بارٹی میں پانی لے کے آئے یا فر ایسیمپل پائپ لگا دیا اور آپ لوگوں نے جو ہے گاڑی دو لیا نہیں جی نہیں اس طرح یہاں پر نہیں چلتا آپ لوگ نے کیا کرنا پڑتا ہے آپ لوگ جو ہے اس کی الگ جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ لوگوں نے لے کے جانا ہوتا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس کو واش کرنا پڑتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے جو کہ بالکل ٹرو بھی ہے کہ اس سے پولوشن کاؤز ہو سکتے ہیں کیونکہ واشنگ میں اس طرح کیمیکلز یا ڈیٹرشنز یوز ہوتے ہیں جو جس سے پولوشن کاؤز ہوتی ہیں ایکویٹک پولوشن کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ جاتے ہیں نیر دی لیکس یا جو آس پاس کے درخ پھول پھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ کیمیکلز جو ہے وہ ایفکٹ کر سکتے اس سے ایفکٹ ہوتے ہیں پلانٹس لائف اور ایکویٹک لائف جو ہے تو اس لئے آپ لوگ یہ باہر روٹ پر نہیں کر سکتے تو یہ تھا انہیڈر ون اس کے علاوہ اگر آپ لوگ یہاں پر ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں ٹرین میں بسز میں تو یہاں پر یہ بلکل بھی نہیں کریں دو تین یورو کا ٹکٹ ہے چھلو جی نہیں لیتے بس ایک سٹوپ پہ چھڑنا ہے اور دوسرے پہ اترنا ہے نہیں جی یہاں پر چیکنگ جو ہے وہ بہت زیبرا پہ ہی روٹ کروس کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کروس کریں گے تو آپ لوگ فائن دینا پڑتا ہے تو اس لئے آپ لوگ نے بہت سوچ سمجھ کہ یہاں پر رہنا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آئیں تو پلیز ضرور آئیں کیونکہ یہ جگہ اچھی ہے اگر آپ لوگ یہ ویڈیو پسند کرتے ہیں سو آئی ویل شیئر مور انفارمیشن اباؤڈ جرمانی تھیں